پرائی مینسٹر شہباز شریف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑا نہیں جائے گا یہ پاکستانی نہیں ہے اور اس طرح کی جو بھی حرکت کرتا ہے یعنی جو بھی اس طرح کی سوسائد اٹیکس کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو شہباز شریف صاحب پہلی بار تو یہ ہے کہ جنہوں نے اٹیک کیا وہ پاکستانی ہی ہیں جنہوں نے اٹیک کیا وہ ہم میں سے ہی ہیں اور ہمیں سے ہی ہی ہوتے ہیں ہمارے سامنے آئی ہے کہ کل رات کو گیارہ بجے کراچی ائرپورٹ کے باہر ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے میں تین چائنیز دو چائنیز ہلاک ہوئے دو چائنیز کو وہاں پر دھماکہ کر کے مارا گیا ہے اور ایک پاکستانی بھی اس کی اندر اپنی جان سے چلا گیا تو تین ہلاکتیں ہوئی ہیں تین لوگوں کو وہم کا دھماکہ کر کے قتل کیا گیا ہے مارا گیا ہے کراچی ائرپورٹ میں یہ جو بڑا بلاسٹ ہوا ہے اس کے بعد سے اب فون آنا چالو ہو گئے ہیں پاکستان کہ اب ہم کو نہیں آنا اب ہمارے راشپتی نہیں آئیں گے اب ہمارے پردان منتری نہیں آئیں گے اب ہمارے بھی دیش منتری نہیں آئیں گے ہونا یہی درشاہ رہا ہے کہ باقی دیش کتنا صاف باقی دیش کتنا سیف ہوگا باقی دیش میں آپ سالک پر کتنا سیف ہوں گے یدی ائرپورٹ میں ہی سیکیورٹی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا وہ بھی چائنیز کو پاکستان میں سیکیورٹی نہ ملنا پاکستانی مارے گئے ہوتے تو شاید اتنا خبر کا حلہ نہ مچتا یا کہیں اور کے لوگ بھوٹانی یا ادھر ادھر کے کہیں کے مار دیا تھے تو شاید اتنا نہ بند لیکن چائنہ کے لوگ کو تو خاص طور پر جو ہے وہ وہاں پر سندرکشن ملتا ہے چائنہ کے لوگ کے پیجے تو ہمیشہ دس بیس پاکستانی فوجی گھومتے وہ بھی وہ لوگ تھے یہ کوئی عام لوگ گھومنے پھرنے بھی نہیں گئے تھے کہ وہاں پہ ہم کارانچی کی بلیانی کھائیں گے یہ لوگ گئے تھے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے تو جو بھیگ دینے آ رہا ہے پاکستان میں اس کو تو پاکستان میں کتنی عجت ملتی ہوگی آپ اس کا اندازہ لگا لیے اس کے بعد بھی ان لوگ کے بیچ میں دھماکہ ہو جاتا بلاس ہو جاتا اتنی جانے چلی گئیں تو پھر معاملہ بہت بڑا ہے ہمارے سامنے آئی ہے کہ کل رات کو گیارہ بجے کراچی ائرپورٹ کے باہر ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے میں تین چائنیز دو چائنیز ہلاک ہوئے دو چائنیز کو وہاں پر دھماکہ کر کے مارا گیا ہے اور ایک پاکستانی بھی اس کے اندر اپنی جان سے چلا گیا ہے تو تین ہلاکتیں ہوئی ہیں تین لوگوں کو وہم کا دھماکہ کر کے قتل کیا گیا ہے مارا گیا ہے اور اس وقت پاس آ رہی ہیں ہمارے وہ بتا رہی ہوں کہ یہ خودکش تھا خودکش کو تیار کر کے بھیجا گیا تھا جیسے ہی کونوائی نکلتا ہے کیونکہ یہ کونوائی پر حملہ ایسی بڑی تعداد میں چائنیز کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر اور چائنیز پر کئی ایک بار حملے ہو چکے ہیں تو یہ جو حملہ تھا یہ جیسے ہی وہ کونوائی وہاں سے نکلنا تھا یعنی ان کی جو گاڑی ہے وہ وہاں سے نکلنی تھی فارنرز کی گاڑی نکل رہی ہے کونوائی نکل رہا ہے یہ بتا ہے اپنی گاڑی اپنی گاڑی سے یہ لگتا ہے کہ وہ خود ڈرائیف کر رہا تھا گاڑی غیر ملکیوں یعنی کہ فارنرز کی گاڑی سے ٹکرا دی اور اس میں جو جتنا بھی مٹیریل جو بھی اگر اس نے کوئی مواد بھی رکھا بارودی مواد اس سے بھی وہ گاڑی تباہ ہو گئی اب اگر تو وہ خود ڈرائیف اس نے پہنی ہوئی تھی تو پھر تو اس کے اندر وہ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی اس کو کوئی بارودی مواد یہ جو لکھ رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ انویسٹیگیشن کے بات پتہ چلا ہو کہ اس گاڑی کے اندر اس نے وہ رکھا تھا اس کا مطلب اس نے جیکٹ نہیں پہنی ہوئی تھی چینیز کے حوالے سے چائنا کے حوالے سے چائنا نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ اس کو کنڈم کیا ہے چائنا نے اور کہا ہے کہ وہاں پر پاکستان کے اندر جو چائنیز موجود ہیں ان کی سیکیورٹی اور سیفٹی کو میک شور کیا جائے یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے اور ساتھ ہی چائنا نے ایک اور ڈیمانڈ کر دی ہے چائنا نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ پنشمنٹ چاہتے ہیں سزا ملنی چاہیے جس نے یہ کیا ہے ان کو سزا دیں یعنی ان کا کہنی ہے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پکڑا جائے آپ پکڑیں اچھا تو اب پرائی منسٹر جو شہباز شریف ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ہر طرح سے یہ possible بنا لیا ہے ایک تو بنایا ہے کہ چائنیز کی security اور دوسرا یہ کہ ہم جو بھی ہم سے ہو سکا ہم چائنیز کی security کی possibility دیں گے پرابلم یہ کہ آپ کیسے دیں گے اگر آپ دے سکتے ہوتے تو ایک پہلا حملہ تھوڑی ہے یہ چائنیز کے پر پہلا حملہ نہیں ہے پتہ نہیں کتنے حملے اور ہو چکے ہیں اچھا جب کل رات کو اس کی footage آنا شروع ہوئیں تو ہوا یہ کہ یہ پتہ چلا پرائی منسٹر شہباز شریف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑا نہیں جائے گا یہ پاکستانی نہیں ہے اور اس طرح کی جو بھی حرکت کرتا ہے یعنی جو بھی اس طرح کی suicide attacks کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو شہباز شریف صاحب پہلی بات تو یہ کہ جنہوں نے attack کیا وہ پاکستانی ہی ہیں جنہوں نے attack کیا وہ ہم میں سے ہی ہیں اور ہمیشہ ہم میں سے ہی ہوتے ہیں کہیں باہر سے نہیں آتے یہ بات آپ کو شاید معلوم ہوگی ہی لیکن نہ جانے آپ کس طرح کی تسلیاں لوگوں کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے attack کیا گیٹ کا نام لیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے attack کیا تھا اور انہوں نے responsibility بھی accept کر لی ہے ان کی طرف سے press release بھی social media پر آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اب حال یہ ہے کہ ہم جو ہے نہ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں انہوں نے arrest کر پا رہے ہیں نہ روک پا رہے ہیں اور مسلسل اس قسم کے attacks جو ہیں وہ Chinese workers کے اوپر جاری ہیں چائنا کی embassy میں اور چائنا کی government سے پاکستان کی government نے افسوس جتایا ہے اور اب انہوں نے کام کر رہے ہیں ہمارے لیے CPAC بنا رہے چاہے وہ اپنے لیے بنا رہے ہوں لیکن بارال وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں لیکن یہ attacks جو مسلسل جاری ہیں اس کے اوپر پاکستان کی government کچھ سوچ نہیں رہی ہے کچھ کر نہیں رہی ہے صرف یہی بات کی جاری ہے کہ جو attackers ہیں ان کو چھوڑا نہیں جائے گا لیکن وہ attack کر کیوں رہے ہیں وہ بار بار صرف چینیز کو ہی target کیوں کر رہے ہیں اس طرف نہ تو کوئی سوچ رہا ہے نہ کوئی بات کر رہا ہے اور نہ ہی کوئی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے ہمارے ہیں جو ہے اس طرف سوچ attack کیا وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے attack کیا آپ ان کو چھوڑیں گے نہیں تو چھوڑیں گے تو سر تب نہیں نا جب آپ انہیں پکڑیں گے پہلی بات تو یہ کہ وہ آپ سے پکڑے ہی نہیں جارے کہ آپ انہیں چھوڑیں تو اس لیے یہ بات کرنا تو چھوڑ دیں باقی بالکل وہ مسلمان بھی ہیں اور وہ پاکستانی بھی ہیں آپ ان سے نہ تو ان کی nationality چھین سکتے ہیں نہ ان کی identity کو آپ کچھ کر سکتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ اپنی ناکامی اور اپنے نکھٹو پنے کو چھپانے کے لیے اس قسم کے statement دے دیتے ہیں سارا پاکستان دیکھ رہا ہے بلسو سو پر لوگ جو ورسٹ کیے گئے ہیں عمران خان کے لیے جو protest کرنے نکلے تھے ایک طرف یہ ہنگامہ جاری ہے دوسری طرف اسیو میٹنگ سے کافی امیدے لگا کر پاکستان بیٹا ہے کہ جی ڈاکٹر جی شنکر بھی آئیں گے اور بھی کئی دوسرے prominent قسم کے لیڈرز جو ہیں اسیو میٹنگ کے لیے وہ بھی پاکستان آئیں گے اور ایک طرف ہم اس قسم کے attacks جو ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں یعنی کہ جو کل رات کو attack ہوا بہت افسوس نہ کہ کئی لوگ بہت زیادہ زخمی بھی ہوئے ہیں اور عروض یہ ساری چیزیں پاکستان میں بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں نہ تو اس پہ کوئی روک توک لگا رہے ہیں نہ ہی کسی طریقے سے اس کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے گورنمنٹ اپنے ہی اپنے آپ میں ہی مہت زیادہ مصروف ہے اس کو زیادہ تر یہی دکھ کھائے جا رہا ہے کہ عمران خان جیل میں جا کر بھی پبلک کے ساتھ اتنے پاپلر کیسے ہو گئے تو جی عمران خان کو آپ چھوڑ دیجئے عمران خان سے آپ کو سیکھ لیجئے کہ اپنا سوشل میڈیا جس طرح سے عمران خان نے چلا ہے کہ ایک ناکام حکومت چلانے کے بعد بھی جس چائنیز امیسیج پہنچیں گے وہاں جا کے جو ہے یقینا جو طریقہ ایک ریجسٹر کے اوپر آپ افسوس لکھتے ہیں اور سائن کرتے ہیں اور ہم دردی جتاتے ہیں آ جائیں گے لیکن چائنہ کب تک اپنے انجینئرز کی قربانی دیتا رہے گا چائنہ کب تک اپنے لوگوں کو اسی طریقے سے پاکستان میں مرنے کے لیے چھوڑ دے گا جو بار بار ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی چائنہ کا ہم نے بہت کرزہ لے رکھا ہے اور چائنہ پاکستان کو چھوڑے گا نہیں وہ کرزہ واپس لے گا نہیں تو زمین لے گا تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کس طرح سے پاکستان کی زمین لے سکتے ہیں ساتھیوں پاکستان میں اب سیو بیٹھک جو ہے وہ لگ بھگ لگ بھگ دھوست مانی جا رہی ہے اب کوئی بھی نہیں آنا چاہ رہا ہے شی جنپنگ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں پتن صاحب بھی سمیں خوف میں ہیں ہر دیش کا پردھان منتری راشپتی بھی دیش منتری آج سہم اٹھا ہے کی بھائی ہم اپنی جان وہاں پر کیوں دعاو پہ لگائیں پچاس سال 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 کی عمر تک جا کر ستہ ہاتھ لگی ہے کسی بھی دیش کے پردھان منتری راشپتی کسی کو دیکھ لیجئے اتنے سنگرسوں کے بعد پورا جیون کھپانے کے بعد میں ستہ ہاتھ لگی ہے اور اس کے ایک بیٹھک کے لیے وہ بھی دو قوڑی کی بیٹھک کے لیے بھی پاکستان میں آپ کو پتا ہے کی بیسے دیش کو بات کرنی ہوگی تو آپس میں بھی کر سکتے ہیں مگر پاکستان کے اندر بیٹھا ہو رہی دیش کی اس سے بھی بہت زیادہ فروٹفول جو ہے وہ ڈیسیجن نکل آئیں گے پاکستان اگر کوئی بہت اچھی چیز شیئر کر دے گا تو اسے ہونا نہیں ہے پاکستان وہ وہاں پر مانگنی ہے بھی باقی دیش آئیں گے چلی ایک پوسیبیلٹی ہے کہ آپس میں کچھ اچھی بات ہو سکتی لیکن وہ تو اس کے بینا بھی ہو سکتی ہے وہ تو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ بھی ہو سکتی ہے یہ دنیا کسی اور کون ہے پاکستان کے علاوہ کہیں پر بھی جو ہے وہ ایس سی ہے جو کہ اگلے سال گونگی بھی کئی بھی ہو سکتی ہے زیادہ دیجیٹل پلیٹ فارم پر کیا جا سکتا ہے اس کی میٹنگ کو کوئی بھی اب جو ہے وہ نہیں اپنی جان جوکھم میں ڈالنا چاہتا ہے کیونکہ ان کا کیا بھروسہ پاکستانی فوجیوں کو میں کہہ رہا ہوں آپ سے شی جنپنگ کی نیٹ ورث ہوگی billions of dollars trillions of dollars میں بھی ہوگی میں اس میں کوئی انکار نہیں کر رہا ہوں مگر آپ اتنا مجھے بتائیے اگر ایک بلین پانچ بلین دس بلین بھی امریکہ نے دے دیئے تو یہ کیا پاکستانی فوج شی جنپنگ کو نپٹانے میں پیچھے ہٹے گی یا نپٹا ڈالے گی سب کو پتایا کیا ہوگا اسی طریقے سے کوئی ان کو موں پہ پیسہ مار دے یہ ہر طرف بگنے والے لوگ ہیں اسی لئے آج کوئی بھی اپنی جان رسک میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے